موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق نمبر پانچ میں آپ کا اشتقبال ہے سبق نمبر چار کے قرآن متوجہ رہیں گے کمہنے تذکرہ کیاتا فامل نام اور پروپر نام تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک جملہ بنانے کے لیے ایک سیٹس بنانے کے لیے سٹارٹنگ میں پروپر نام ہوتا ہے آئیسے سبجیکٹ اور اس کے بعد کومن نام کا استعمال ہوتا ہے اوپجیکٹ یا پریڈکیٹ جو جی چاہے وہ کہہ لے تو سبجیکٹ میں عام طور پر الگ ہے رہے گا اس لئے کہ پروپر نام ہے اور اس کے بعد کومن نام ہے اور یہ مکمل جملہ ہے اسے کہہ سکتے ہیں مکمل جملہ دیکھیں سائیڈوں میں نے لکھا ہے اس کو بھی یاد رکھیے گا زہروں میں نے پھول اس چجروں میں نے دلخت ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے اللعبوں میں نے کھیل اس میں صرف تین ہی نئے الفاظ کا استعمال ہوا ہے اور میں پورا تلزمہ کر دیتا ہوں آپ بغور سنیں گے اور مجھے بارے تھی جس لئے آپ پرنانشیشن بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے پرنانشیشن لدل دلخت ہونے میں مانا کلاس سے کیا ہو جاتا ہے آئیے پڑھتے ہیں القرآن کتاب قرآن ایک کتاب ہے القتاب عربی کتاب عربی ہے العلم مفید علم مفید ہے فائدہ مند ہے الاسلام دین اسلام دین ہے العدب واجب یعنی عدب کرنا واجب ہے یعنی عدب واجب ہے الدرس سہل سبق آسان ہے الجمل طویل ہونٹ لمبا ہے ہونٹ لمبا ہوتا ہے جیسے جی چاہے وہ ایسے تجمع کر سکتے ہیں البیت جدید دیکھیں جدید کا معنی میں نے نہیں لکھا ہے جدید معنی ہوتا ہے نیا البیت جدید گھر نیا ہے الزہر صغیر پھول چھوٹا ہے الشجر کبیر درخت بڑا ہے اور نجم لکھا ہوا ہے اللعب ضروری اللعب ضروری کھیل ضروری ہے آئیے اب میں تجمع نہیں کروں گا یہ عبارت پھر پڑھ دیتا ہوں القرآن کتاب الکتاب عربی العلم مفید الاسلام دین الادب واجب الدرس سہل الجمل طویل البیت جدید الزہر صغیر الشجر کبیر اللعب ضروری اب ہم دوسرے سوا پہ چلتے ہیں دوسرے سوا میں سوال و جواب ہے بہت ہی اہم صفحہ ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ اصل میں اسپوکن آ رہا ہے دوستو لکھا ہوا ہے اسئلہ اسئلہ ملکہ سوالات سوالات کا جواب یہ جو سوال ہیں اس کا جواب دینے میں تو آزاد ہیں آپ میں سوالوں کا جواب اپنے ٹھنسے دوں گا اور آپ کو اپنے ٹھنسے دینا پڑے گا اس لئے مجھے اس کو دکھنے کی بلکل ضرورت ہے ہی ہے میں کوشش کروں گا آپ سمجھ لیں اور جواب آپ خود دیکھیں من انتا تو میں کہوں گا انا رجل انا طبیبن جو جی چاہتے ہیں کہ لیں گے اس کے نیچے میں ہے حل انتا کبیرن کیا تو بڑا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے نعم انا کبیرن یا یہ بھی جواب دیں گے لا انا صغیرن اچھیک اسی طرح حل انتا صغیرن کیا تو چھوڑ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں نعم انا صغیرن یہ کہہ سکتے ہیں لا انا کبیرن کیا یہ کتاب ہے آپ کہہ سکتے ہیں نعم حل انتا کتاب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لا حل انتا کلم مثال کتاب پر کلم ہے تو جو جی چاہے جواب دے دیں جواب دینے میں تو آپ کی آزادی ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر میں اس کا جواب لکھ دوں تو آپ اسی پہ بند کر گرہ جائیں گے بند کر گرہنا ضروری نہیں ہے رٹنا نہیں ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو سمجھ کر کہلے بھی پڑھنی ہے تو جواب دینے میں آپ آزاد ہیں اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے حل ذالگ قرآن کیا وہ قرآن ہے اس میں تو اللہ نہیں کہیں گے مجھے لگتا ہے کہ تو ایسے کہا جا سکتا ہے نعم ذالگ قرآن حل محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اس میں بھی نیچولل فیکٹ ہے تو میں کہوں گا نعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اس میں ہم اللہ کی بات ہی نہیں ہے جسے کنیس میں نہیں کہا جاتا ہے the sun rises in the east it's a natural fact تو میرے ہی سب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ کی رسول ہے میں نیچولل فیکٹ کرتا ہوں اللہ نہیں کہا سبتا ہوں never 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 آئیے تجمع کی طرف دیکھتے ہیں اس نیچے میں جو ہے تجمع کرو اس کا میں نے سوال کر دیا ہے دیکھ لیجئے گا اچھا سے علم ضروری ہے العلم ضروری کھیل مفید ہے اللعیب مفید گھر بڑا ہے دیکھئے گھر بڑا ہے البیتو کبیر نمبر دو میں ہے البیتو لائی نمبر دو ہے البیتو کبیر اور اس کے بعد دکھا ہوا ہے گھوڑا چھوٹا ہے الفرسو صغیر اس کے بعد دکھا ہوا ہے درخت لمبا ہے اچھا جرو طویل تھول بڑا ہے اچھارو کبیر کیا اونت بڑا ہے حلیل جمل کبیر کیا کتا مفید ہے حلیل قلب مفید وہ سبق ہے ذالک درس سبق سہل ہے سہل میں نے آسان استقبل بھی میں بتا چکا ہوں الدرس سہل کیا وہ قرآن ہے حل ذالک قرآن ہاں وہ قرآن ہے نعم ذالک قرآن کیا وہ عربی ہے حل ذالک عربی ہاں وہ عربی ہے فارسی نہیں نعم ذالک عربی لا فارسی تُو کون ہے من انتہ یہ ایمپورڈن چیز ہے دائٹ حرم میں رہتے ہوئے میں نے احساس کیا ہے اصل عربی ہے من انتہ لیکن بولنے والا ہے مین انتہ مین انتہ اچھے دیکھیں کبھی لے کبھی ایسا لیسا میں یہ ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ماں لوکل بولی جاتی ہے اور اس کا اوریجنل بھی کچھ ہے ابھی اوریجنل عربی ہم نے پڑھ لیتے ہیں من انتہ تُو کون ہے میں لڑکا ہوں انا ولدن کیا تُو مسلم ہے حل انتہ مسلم ہاں میں مسلم ہوں ہاں نعم انا مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے من محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے محمد رسول اسلام کیا ہے مل اسلام مل اسلام بھی کہتے ہیں اور مازہ الاسلام نہیں مل اسلام مو یہ ہوگا مل اسلام اسلام دین ہے سلام واجب ہے السلام واجب دیکھئے یہ میرا پاسوہ ویڈیو بھی ختم ہونے جا رہا ہے میں پھر کہوں گا کہ آپ مشورے سے نوازیں ہمارے میں جو کمیاں ہیں میں اپنے کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ صحیح معربی سے دلتسپیر رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جیسے میں نیا چینل ڈالوں گا آپ کے خدمت میں حضر ہو جائے گا آپ اسے انجوائے کریں گے بیسٹ افلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ